کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی نیک نیتی سے جنیشل ایکٹویزم کی بنیاد رکھی عوام وہ انصاف نہیں حاصل کر رہی جو پہلے ملا کرتا تھا پہلے بڑے بڑے وکلا بغیر فیس کے کام کرتے تھے ججز سے اپیل ہے کہ اپنے کام کو ملازمت نہیں عبادت سمجھ کر کریں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں رول آف لاؤ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب سے خطاب ججز اور وکلا کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا والہانہ استقبال کیا گیا پھول نچھاور عدلیہ میں خدمات کو سرہا گیا چیف جسٹس ساکر نصار کی خدمات سے عوام کا عدلیہ پر اعتبار بڑھا ڈیم فنڈ تحریک کی عدلیہ میں مثال نہیں ملتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی امانت ہے انصاف کی فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وکیل کا بھی ہوتا ہے ہم اسائلین کے وسائل کو سرہ فیرست رکھنا چاہیے چیف جسٹس ہائی کورٹ سردار شمین احمد خان کا تقریب سے خطاب لاہور بار ایسوسیشن کے سالانہ انتخابات کا میدان آج سجے گا ہامد خان اور آسمان جانگیر گروپ کے ماں بین کانٹے کا مقابلہ متوق کو پالنگ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آٹھ ہزار ایک سو وٹلز بائیو میٹرک سسٹم سے ووسٹ کاٹ کاسٹ کر سکیں گے اکبال ٹاؤن سبزیونڈی میں ٹی ایم اے کی تجاوزات کے خلاف کاروائیاں دورانے کاروائی ریڑی بان کی ریڑی ہٹانے پر ساٹھ سالہ محمد شریف دل کا دورہ پڑھنے سے جانب حق برسہ نے لاش سڑک پر رکھ کر اعتجاج کیا لوہاہکین سے مذاکرات کے بعد اعتجاج قتم کر دیا نے گرس کی فرامی مکمل مگر اورنج ٹرین تحال نامکمل پنجاب حکومت منصوبے سے متعلق چشم کشاہ انکشافات سامنے لے آئی ایکزم بینک چائنہ نے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر ہوئے گمنام چالیس کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی ریپورٹ نے کئی سوالات کو جنم دیا تامیرات کے دوران چودہ انسانی جانیں زیادہ ہوں لوہاہکین کوپیکہ سے کس لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی ادایگی کی گئی اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعویٰ چھوٹا ثابت میٹرو بس منصوبے پر تیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اعتراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تامیراتی کام کی ذمہ داری پیپا اور لڈی اے کے سوپورٹ کی گئی تھی ریپورٹ میں انکشاف سابق وزیراعلا شباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں شباز شریف نے پانچ برس میں چالیس غیر ملکی دوروں کے خراجات خودبرداشت کیے شہر کے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی بزدار حکومت میں 463 منصوب ایلتوا کا شکار 49 سرب مالیت کے منصوبوں پر پنٹس کم ہونے پر کارکردگی بھی متاسب سکول ایڈکیشن، سپورٹس، ہیلتھ سیکٹر، وارٹر سپلائے، سوشل ویل فیر، آرنج ٹرین سمیت متعدد محکموں کے ترقیاتی منصوبیں تاحال نامکمل مہنگائی میں سونامی مفنسی عوام گیرانی کا ایک اور وارڈ ریپ نے چوبیس ہزار عدویات کی قیمتوں میں 22 فیصد تک اضافہ کر دیا دل، جگر، میداب، مرگی اور دماغ سمیت ہر مرز کی دواب مہنگی کر دی گئی بڑی کمپنیوں نے ڈسٹریبیوٹرز کو نئی قیمتوں کے لیے خط لکھ دیئے عدویات میں بے تہاشہ اضافے پر عوام کی دعائیاں دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دعائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو وہ پانچ ستر روپے کی دعائی دیئے ایک ہی دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح نیا پاکستانی ہمیں سمجھ سے باہر ہے دعائی اینی مہنگی کر دیتی گئی ہے جنہ کا بندہ چوڑ بولے ہو نہیں تھوڑا پی کے آلائی جون میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آ جائے گا نوکریہ نہ ملنے کا ایشیو نہیں سہت کے محکمہ میں چودہ ہزار نئی بھرتیاں کریں گے پولس کلچر میں تبدیلی بتدریج ہوگی ایک دم ممکن نہیں سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشتہ دار سے رعائت نہ کی جائے وزیرعالہ پنجاب کا پاکستان کیڈنی اینڈ لیور ٹرانس پلانٹ کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ میڈیا سے گفتگو سال میں دو مرتبہ ککنگ آئل اور گھی برانٹس کا لیبورٹری ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ سبائی وزیر خوراک اور ڈے جی فورڈ آثورٹی سے بناسپتی ملز اسوسییشن کے ملاقات سیمپلنگ شیڈیول جانی کر دیا گیا بلاول بھوٹو کا نام ایسیل سے نہ نکالنے پر پیپلز پارٹی برہم پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی کا ایوان میں احتجاج بولے آئین سے بالا ہو کر پیسلے کرنے پر خرابیاں پیدا ہوں گی زلفکار علی بھوٹو کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی حکومت پر تنقید جاری وزیرعظم اور ان کی بہن علیمہ خان پر سنگین الزمات آئیت کر دیئے کہتے ہیں علیمہ بی بی امران خان کی فرنٹ لیڈی اور رزاق داؤد فرنٹ مین ہیں بیرون ملک ظاہر ہونے والی ساری بینامی جائدادیں امران خان کی ہیں صحافیوں کے ساتھ بدکلامی صبائی وزیر اطلاع فیاس الحسن چوہان کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر صحافیوں اور اپوزیشن عراقین کا احتجاج وزیر اطلاع کو ہٹانے کا مطالبہ نواز شریف کے بازو میں وقفے وقفے سے درد ہے آرزائے قلب میں مبتلا بریز کے بازو میں درد خطرے کی بات ہے نواز شریف کے دل کے ڈاکٹر جیل میں جانا چاہتے تھے مگر نہیں جانے دیا گیا مریم نواز کا ٹویٹ جیل حکام کی مریم نواز کے ٹویٹ کی تردید نواز شریف کی سیٹ ٹھیک ہے ڈاکٹرز روٹین کا چیک اپ کرتے رہتے ہیں جیل حکام شاہ علم مارکٹ میں میزان بینک کی بالائی منزل میں آگ بھڑک اٹھی آگ لگنے کے باعث لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا ذرائع کے مطابق آگ سے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اور آگ لگنے کی وجوہات سامنے نہ آسکی گینال روڈ پر گارڈن ٹاؤن کے قریب تیز رفتاری کے باعث ٹرافک حادثہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں ایک کار سوار معمولی زخمی ریسکیو اہلکاروں نے زخمی کو موقع پر ہی تی بھی امداد فراہم کر دی پولیس اہلکار بھی موقع پر موجود عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے زلعی انتظامیہ اور پولیس متحرک دس سال بعد زلعی کچہری میں مشترکہ کھلی کچہری اہل علاقہ نے شکایات کے امبار لگا دیئے مجموعی طور پر پچاسی درخواستیں وصول انسٹھ ڈی سی لاہور جبکہ چھبیس درخواستیں پولیس سے متعلق تھیں ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی آپریشنز مستنسرج فیروز کی مسائل پوری حل کرنے کی یقین دہانی سائلین میں خاتین کی بڑی تعداد بھی عرضیاں لیے ایک کچہری پہنچی وفاقی موتصب کا شکایات کے اندراج کے لیے موبائل ایپ متعارف کروانے کا اعلان لاہور میں سترہ ہزار شکایات پر کاروائی کی گئی تیس دن میں حل نہ ہونے والی تمام محکموں کی شکایات ہمارے پاس آ جائیں گی وفاقی موتصب سید طاہر شہباز کی پریس کانفرنس کہا لیسکو سے متعلق شکایات بھی اسی سسٹم کے تحت حل ہوں گی بچوں کے ساتھ زیادتی کے خلاف آگاہی مہم چلانے کا بھی اندیا وزیر آزم سٹیزن پورٹل پر میکمہ سکول ایڈوکیشن سے متعلق شکایات کی بھرمار آثورٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس شکایات حل کرنے میں نکام متحدد ڈپارٹمنٹس نے اتحال شکایات کو چیکی نہیں کیا چیف منسٹر مانیٹرنگ ٹیم کا سخت نوٹس تمام آثورٹیز اور الائٹ ڈپارٹمنٹس کو مراسلات جاری شکایات حل کرنے کی آخری وارننگ پٹواری نظام سے چھٹکارے کے لیے حکومت کا اہم اقدام میکمہ مال میں انقلابی تبدیلیاں لانے کا فیصلہ ارازی ریکارڈ سینٹرز کا دائرہ اکار تحصیل ہیڈکوارٹرز سے دہی علاقوں تک پھیلانے کا فیصلہ شہری بینکوں سے بھی اپنی ارازی کی دستاویزات حاصل کر سکیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ پر بھی اپنی ملکیتی زمین کا ریکارڈ دیکھا جا سکے گا وزیرعالہ پنجاب نے مہکمہ مال کو فنڈز جاری کر دیئے ایک سال میں تمام پروجیکٹس مکمل کرنے کا ٹاسک ٹیکس ادم ادائیگی ایف بی آر کا آرٹ گیلریوں کے گرد گھیرہ تنگ گل بھگ میں اجاز آرٹ گیلری پریمر اور ہمائل آرٹ گیلری پر چھاپا ایف بی آر نے آرٹ گیلریوں کا ریکارڈ اور کمپیوٹرز کبزے میں لے لیے ایف بی آر ذرائع کے مطابق ہمائل آرٹ گیلری ایف بی آر ٹیکس نیٹ میں موجود ہی نہیں وزیفہ چاہیے تو حاضری مکمل کرو محکمہ تعلیم نے سکول طالبات کو وزیفے کی ادائیگی حاضری سے مشروط کر دی موبائل ایپ بھی تیار سکول سربراہان کو تین ماہ کی حاضری اپلیکیشن کے ذریعے لگوانے کی ہدایت چھوٹی عمر میں بڑے داؤ پیچ نشتر پاک جمنیزیم میں جنو کراٹے چیمپینشپ کا آغاز چار سو سے زائد بچوں نے خوب کرتب دکھائے اور رستو میں پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی بشیر بھولا بھالا نے عدالت علیہ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا کوئی اشتہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کی اجازت دی جائے رستو میں پاکستان نے ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی